بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک تھاک ہیں اور آج ہم آپ کے لئے لے کر آئی ہیں بہت زبدست نگٹس کی ریسپی کیونکہ یہ ہے سستی ترین اور سب چیزیں گھرے ہی میں سے مل جاتی ہیں اور نگٹس بن کے آپ کے بہت اچھے تیار ہوتے ہیں اور جب نگٹس بن کے تیار ہوں گے کوئی کہہ نہیں سکے گا کہ بھی آپ نے یہ چکن کے بغیر بنائی ہیں تو یہاں پہ میں نے لے یہ تھے تین بڑے سائز کے آلو ان کو چھیل کر کاٹ کر دھو کر اچھے سے بوائل کر لیا اور اب ہم اسے قدوکش کر دیں گے میشہ کئی مدد سے بھی کر سکتے تھے لیکن یہ قدوکش سے یہ ہے سارے ایک جیسے ہمارے قدوکش ہو جاتے ہیں آلو تو یہاں پہ آلو ہم نے سارے قدوکش کرنی ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے مسالے کیونکہ یہ بہت زبدست بنتے ہیں اور آپ اسے بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں میں نے بھی ہی اسے کیا اور کیونکہ بنتے ہی بہت اچھے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ایک چمچ کھوٹیوی لال مرچ اور ایک ہی چمچ لیا میں نے یہاں پہ کالی مرچ اور ایک چمچ ہم ڈالیں گے یہاں پہ چاٹھ مصالہ اور ایک چمچ ہم لیں گے یہاں پر زیرہ کٹاوہ فریش زیرہ لیں گے اور ایک چمچ ہم ڈالیں گے چکن پاؤوڈر جس سے بہت زبدست ذائقہ آتا ہے کھانے والے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے کیا کیا مسائلہ ڈالیا ہے وہ پیچھے پوچھے بنا رہ نہیں سکتے کہ بتائیں ہمیں کیسے بنا جائے ہم نے یہاں پر ڈالیا ہے جندگی ایک چمز زیرہ اور ایک چمز ڈالیا ہے چیکن پاورڈر اور ایک چمز ڈالیا ہے میں نے اورگینو اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے تین چمز یہاں پر بھر کے کون فلاور کے کون فلاور ڈالیں گے اور ایک کپ ہم بھر کے ڈالیں گے یہاں پر بریڈ گرمز جو کوئی بائیڈنگ کے لیے بہت اچھا کام دے گا اور ساتھ میں ہس بے ضرورت ہم نمک ڈالیں گے نمک ہم نے بس کم ہی ڈالنے کیونکہ ہماری چاٹ مسائلے کے اندر بھی نمک تھا اور چکن پاورڈر ڈالیا ہے وہ بھی اس کے اندر بھی نمک تھا تو آپ نے نمک کم ہی ڈالنے اور پھر اسے ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے اتنا اچھے سے مکس کر لیں گے کہ یہ ایک ڈوکی شکل میں بن کے تیار ہو جائے ہمارا تو یہ ایک ڈوکی شکل میں ہم نے بنا لینے اور پھر ہم اس کے نگٹ سے بنائیں گے اپنی پسند کی حساب سے شیپ سے تو یہ اتنی اچھے بنتی ہیں آپ اسے بنا کر فریز کر لیں اور جب چاہیں بچوں کو لنچ بکس میں ڈال کے دیں کیونکہ ہم مہنگے ترین لے کر آتی ہیں کی ایف سی کے چکن کے تو آپ یہ جب بنائیں گے تو آپ پہچان خود بھی نہیں پہچان سکیں کیونکہ یہ آپ نے آلو کے ہی بنا کے رکھے ہیں کیونکہ بچے بھی آپ کے بار بار فرمائش کریں گے ہمیں یہ نگٹ سے بنا کے دیں تو چلے ہمارے ساری ڈوک بن کر تیار ہو گئی تھی اب ہم بنا لیں گے یہاں پر اس کو شیپ دیں گے شیپ بنانے کے لیے میں نے تھوڑا سا کوکنگ آئل لگایا ہے اگر آپ کے ہاتھ میں چپ کے تو آپ کوکنگ آئل کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ایسے بھی بن کر تیار ہو جاتے ہیں تھوڑا سا بیٹر لیں گے اور اب ہم اس کو نا ایک رول کی شکل دیں گے رول کی شکل دیں گے چھوٹا سا رول بنا کے پھر ہم اسے ہاتھ سے پریس کر دیں گے ہاتھ سے پریس کرنے کے بعد ہم اس کے درمیان سے تھوڑا سا دبائیں گے تو یہ ہماری نگٹ بلکل بزار کے کی ایف سی کی جو ہوتی ہے نگٹ سوسی کی شکل آ جائے گی اگر آپ کے پاس کوئی اور بھی مورڈ ہو تو آپ اسے بھی اپنی پسند کا شیف دے سکتے ہیں تو میں نے بلکل وہی شیف دی ہے آپ کے اپنی مرضی ہے جیسے مرضی شیف دیں تو اسی طرح سے ہم اپنے سارے نگر سے بنا کے تیار کر لیں گے ماشاءاللہ ہمارے سارے نگر سے بن کے تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس کا بنا لیتے ہیں ایک لئی جس کے لئے میں نے لیا ہے یہاں پہ دو چمچ میدہ لیے اور دو چمچ ہم لیں گے اس کے اندر کون فلور اور کون فلور ڈال کے ہم اتنا پانی ڈالیں گے پتلی سی لئی بنائیں گے بہت زیادہ پتلہ بھی نہیں بنانا اتنا کریں گے کہ ہمارے نگر سے اس کا کوٹ اچھے سے ہو جائے اس کا کوٹ کریں گے لئی بنا کر اور پھر ہم اسے بریڈ گرم سے بنا کے بریڈ گرمز لگائیں گے اور پھر اسے ہم کر دیں گے فریج چاہے تو آپ اسی بات فرائی کر لیں اور جتنے چاہیں فریج آپ کر لیں فرائی باقی کر دیں آپ فریز اور فریز کرنے کے بعد جب چاہیں آپ اسے فرائی کر کے کھا سکتے ہیں یہ نہیں کہ پہ پہلے نکالیں کچھ دیر رکھیں اور پھر اسے فرائی کریں فوراں سے نکالیں فوراں سے فرائی کر لیں اس کا ایسا ہے بہت اچھے بنتے اور یہ میں نے تین آلو سے ماشاء اللہ بنائی ہیں نگر سے ماشاء اللہ کتنے زیادہ بن گئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ سارے مسالی ہمارے کوئی بزار کے مسالے نہیں سارے مسالے وہی تھے جو ہمارے گھر کے اندر کچن کے اندر موجود ہوتے ہیں اور بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں اور جب جب میں نے بنائی ہے ماشاء اللہ سب ہی نے پسند کی ہیں کیونکہ اس کے اندر چیکن پاورڈر کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے چاٹ مسالے کا اور گینوں کا ہر چیز کا بہت اچھا اپنے ایک فلیور ہے اور ہر چیز اپنے ایک ٹیسٹ دیتی ہے اس کے اندر تو یہاں پہ ہم سارے اپنے نگرز کو بریڈ گرمز لگا کے رکھ لیں گے اور تھوڑی سی دیر ہم اسے رکھیں گے فریز میں جیسے یہ سیٹ ہو جائیں گے پھر ہم اسے جتنا ہمیں فرائی کرنا ہوگا کر لیں گے باقی ہم کر دیں گے اسے فریزر کیونکہ شام کو آئی تھے میرے گیسٹ اور میں نے کیے تھے اس یہاں سے فرائی کر لیے تھے نگرز اور کچھ جو بچے تھے ان کو فریز کر کے میں اب اس کو ڈال کر رکھوں گی شاپر میں اگر آپ کے پاس ٹائٹ ڈبا ہے اس کے اندر ڈال دیں یا پھر آپ بیک بلوگ میں ڈال کر رکھیں میرے ایک ہاتھ میں ہے کیمرہ دوسری ہاتھ میں اسے نکال لیے تو تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کتنی اچھے سے یہ فریز ہو گئی ہیں اور اس کا یہی ہے آپ جب چاہیں اسے فرائی نکالے فریز سے اور فرائی کر لیں اس کا ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے نکال کے کچھ دیر رکھیں بلکل نہیں آپ جیسے فوراں نکالے فوراں فرائی کر لیں بہت اچھے فرائی ہو جاتے ہیں اور نہ ہی ٹوٹ سیں ہیں بہت زبدست ہے بلکل ایسے میں آپ کو دکھاتی سوری میجھے وہ کلپ لینا بھول گئی جب میں نے فرائی کیے تھے ایسے ہی جیسے بلکل ہم کی ایف سی کے نگٹ سے بناتے ہیں بلکل اسی طرح سے فرائی ہوتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں اور کمنٹ کیا کریں مجھے بتایا کریں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تب ہی میں اچھی اچھی ویڈیو لے کر رہا ہوں میری کوشش یہ ہی ہوتی میں آپ کے ساتھ اچھی اچھی ویڈیو لے کر رہا ہوں آپ کے لئے اور جو مجھے اچھی لگتی ہے وہی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اور یہاں پہ دیں مجھے اجازت اور بہت بہت زیادہ دعاوں میں یاد رکھنا تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی